اسلام علیکم بہرے دوستو امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے مختلف درہ کی مشینیں لے کر آذر ہوں جس میں جوکی جیک بردر بائیو کمپنی کی مشینیں ہیں ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہر مشین کا ریٹ بھی بتاؤں گا اور ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کو دوں گا کافی دوست جو ہیں وہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں نمبر اٹھاتے ہیں اور کال کرنی ہے شروع کر دیتے ہیں دیا جائے ہر چیز ویڈیو میں بتائی جاتی ہے پھر بھی آپ مس گائیڈ ہوں تو پھر وہ اللہ ہی حافظ ہے آپ کا بائیو کمپنی کی مشین ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو میرا دوست چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے پٹن کو دبا دے تاکہ آپ کو مکمل ڈیٹیل مل سکے یہ ویڈیو ٹوٹل مشینوں کی ہے جس میں آپ کو ہر مشین کی سلائی وغیرہ اس کو چلا کے اس کی ریٹس وغیرہ کے بارے میں ان کی کنڈیشن کے بارے میں ہر چیز آپ کو دکھائی جائے گی بتائی جائے گی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن تمام مشینوں کی آپ کو ڈیٹیل ملے گی اس ویڈیو میں کافی مشینیں ہیں سب مشینوں کے بارے میں ریٹس وغیرہ بھی ہر چیز بتاؤں گا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کاج مشین ہے سات سو اکاسی کاج مشین ہے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کی بلکل فریش کنڈیشن ہے اوریجنل پینٹ میں ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہے کاج بغیرہ لگائے ہیں ابھی ہم نے کاج بغیرہ اس کے سلائی بغیرہ نکال کے سرو موٹر لگائے گی اس کے اندر تندی کا کائی بھی کرے گی داگے کا کائی بھی کرے گی دونوں کائی کرے گی زیادہ دوست جو ہیں وہ تندی کا کائی چلاتے ہیں تو تندی کا کائی بھی یہ بہترین چلتی ہے اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش کنڈیشن ہے بھارا والے سے بیسٹ پوالٹی ہے آئل بھی اٹھاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے یہ بیلٹ چل رہے ہیں اس کے اندر واضح کروا دوستا کے آپ کو پتا چلیں ساتھ سو اکاسی ہے میڈ ان چائنہ ہے اور اوریجنل چیز ہے اچھی چیز ہے شٹل دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بلکل فریش کنڈیشن کی مشین ہے ہول سیل میں پرائس ہے اس کی اوریجنل جوکی اس کے اندر یہ گیر لگے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل جوکی کمپنی کے سیل لگائی ہوئی ہے ہم نے سرو موٹر کے ساتھ ہے سرو موٹر لگائی گی ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں سرو موٹر لگائی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں جیسے دوست چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مشینل لے وائبریٹ کرے اس طرح کا کوئی بھی اس میں سسٹم نہیں ہے اچھے والا ٹیبل لگایا موٹے والا تاکہ یہ مشینل وائبریٹ نہ کرے اب یہ اس کے نیچے سے بھی میں آپ کو کنڈیشن دکھا دیتا ہوں پھر پرائس کے والے سے بات کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو الٹا کر لیا ہے پرانا تیل ڈالا ہے ہم نے تاکہ اس کے اندر کچھرہ وغیرہ بھی ہو تو وہ مکس ہو جائے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے موٹے کچھرہ وغیرہ اوپر سے لیچے آجاتا ہے آئی لوگ کا نشان ہے اس کے سینڈر میں آپ نے اوئی رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن پینٹ وغیرہ ہر سپیر پارٹس وغیرہ سب کچھ اریجنل ہے رپیر نہیں ہوئی ہوئی ہے یہ نمدے شمدے اس کے دیکھ سکتے ہیں اوریجنل میں ہے اور بلکل فریش کنڈیشن کی مشین ہے یہاں پر یہ آئیل نکلا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور نشان وغیرہ اس طرح کا کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے یہاں سے پینٹ دیکھیں اس کا اوریجنل پینٹ میں ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہے مکمل مشین کی جو پرائس ہے وہ پچیسی ہزار ہے ایٹی فائیو میں ہول سیل کا ریڈ لگا رہے ہیں ایٹی فائیو کی مکمل مشین دے رہے ہیں آل آور پاکستان میں کسی بھی جگہ سے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ چیسی ہزار روپے کی مکمل مشین کائی مشین سرو موٹر کے ساتھ ڈبل سٹینڈ کے ساتھ ایٹی فائیو تاؤزن کی اس کے ساتھ اگر آپ اوور لاک لینا چاہتے ہیں تو اوور لاک مشین آپ کو پینتیس ہزار کی دے رہے ہیں سیون فور سیون مادل ہے ڈریک ڈرائیو ہے اس کے بارے میں بھی مکمل ڈیٹیل دوں گا چلا کے بھی دکھاؤں گا جی تو پیارے دوستو اب باری ہے ہماری جیکی کمپنی کی جیکی کمپنی کی مشین ہے یہ آرزی اس کا ٹیبل سٹینڈ لگایا ہے اس کا ٹیبل سٹینڈ اووریجنل والا بھی ہے وہ بھی لگے گا جگہ کم تھی اس لئے فیٹیں ہی نہیں کیا ہم نے جیکی کمپنی کی ایچ فائیو مادل ہے بالکل فریش چیز ہے اوریجنل آلت میں اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور اوریجنل جیکی کمپنی کی ہے مادل وائز بھی بہترین ہے اور چلنے میں بھی بہترین ہے اس کا ٹانکہ بھی کافی بڑا ہے اور ایچ فائیو مادل ہے اس میں دھاگہ کٹنے کا فنکشن بھی ہے ٹانکہ پکا کرنے کا بھی فنکشن ہے آٹو فوٹ ہے فل اپشن مشین ہے ابھی یہاں سے ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ اس کا آن اوپ کا بٹن ہے یہاں سے آن کریں گے مشین آن ہو گیا ابھی اس کو ڈرائیو کرنا ہے کوئی چیز چلانی ہے یہ اس کی آئل دیکھ سکتے ہیں یہ آئل آ رہا ہے یہ فرقی بر رہی ہے بند ہو گی ٹھیک ہے ابھی یہ اس کے بلیڈ سے ہم اس کو یہاں سے کٹیں گے یہ در سے کٹ گیا یہ فرقی ہے اس کو ڈبی کے اندر لگا کے ہم نے نیچے اس کے لگانا ہے ابھی اس کے فنکشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ کونسا فنکشن کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں سے یہ کوئی بھی یہ ریورسز ہیں آٹو ریورس اے بی اور سی ڈی کوئی بھی فنکشن میں سے آن کرنا ہے آپ نے تو وہ ساتھ میں آپ کو بولے گی بھی بات بھی کرے گی اور آپ کو مکمل گائیڈ کرے گی ساتھ میں پلس منس سے یہاں سے سپیڈ اس کی ایزی ہے ایزی سپیڈ اس کی کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے بلکل آسان کام ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے یہ پہلے بھی مشینیں آئی تھیں کافی دوست جو ہیں استعمال کر رہے ہیں بہترین چیز ہے کٹر نہیں چلانا تو یہاں سے یہ بند کر سکتے ہیں جو سکرین کے اندر چیز شو ہو رہی ہوگی وہ چلے گی جو شو نہیں ہو رہی ہوگی وہ نہیں چلے گی ٹانکہ چھوٹا بڑا کرنا ہے یہاں پہ یہ پوش بٹن دیا گیا اس کو دبائیں گے گمائیں گے یہاں سے اس طرف کرتے جائیں گے تو ٹانکہ بڑا ہوتا جائے گا اگر گمائے واپس لے کے آتے جائیں گے اس کو ٹائٹ کرتے جائیں گے تو ٹانکہ چھوٹا ہوتا جائے گا بلکل ایزی کام ہے اور فرقی برنے کا سسٹم آپ کے سامنے میں نے دکھایا ہے آئل بھی اٹھاتی ہے آئل تھوڑا سا اور اٹھا کے رکھا دیتے ہیں جیسے جیسے مشین آئل اٹھائے گی مشین مطلب کہ بے آواز ہوتی جائے گی اس کی فرقی لگاتے ہیں اور پھر اس کی سلائی نکالتے ہیں پہلے تھوڑی سی کنڈیشن واضح کر دوں آپ کو کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش کنڈیشن میں ہے اوریجنل آلد میں اوریجنل کنڈیشن میں بیٹ کا پینٹ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کم نئے مادلیں کم چلی ہوئی ہیں یہاں سے ریورس لگا سکتے ہیں ایزی ریورس لگانے کا ٹانکہ پکا کرنے کا فنکشن ہے یہاں سے اگر آپ انڈل کے ذریعے لگانا چاہتے ہیں تو انڈل کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں پیچھے سے اس کی کنڈیشن تھوڑی سی دکھا دیتے ہیں ہر چیز اوریجنل لگی ہوئی ہے کوئی بھی چیز چینج نہیں ہوئی ہوئی پرانی نہیں ہے ابھی اس کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چٹ لگی ہوئی ہے اوریجنل ڈیزائن ان جپان ہے ایچ فائیو ڈیش فور مادل ہے ڈی فور فنکشن کے ساتھ ہے اور یہ ڈیزائن ان جپان ہے اوریجنل جپانی ہے یہاں پر باڈی پنچ دیکھ سکتے ہیں اس کا ادھر باڈی پنچ بھی ہے اوریجنل اور اس کے ڈیزائن کا یہ جو یہ ڈیزائن ہے مونو ہے یہ کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے یہ اوریجنل مطلب کیا آتا ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا چینج نہیں کیا جا سکتا اوریجنل کی یہی پچان ہے یہ چیز اوریجنل اوریجنل ایک ڈیزائن کمپنی کے علاوہ نہیں کوئی بنا سکتا نیچے سے اس کی کنڈیشن تھوڑی سی دکھاؤں آپ کو اس کی لائٹ کو آن آف کرنے کے لیے یہ سائیڈ پر بٹن دیا گیا یہاں پر کم زیادہ تیز بھی کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگے روشنی اسے ساپ سے آپ نے اس کو ریجسٹ کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن بلکل فریش کنڈیشن ہے نمدے شمدے اس کے یہ اوریجنل لگے ہوئے ہیں یہ چیٹس وغیرہ اس کی اوریجنل لگے ہوئے ہیں اور پہلا شٹل لگا ہوا اوریجنل والا یہ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل شٹل ہے ابھی کسی قسم کا پارک نہیں ہے رپیر نہیں ہوا ہوا ابھی اس کی صلاحیٰ لگا کے تھوڑی سی چیک کروا دیتا ہوں ابھی ہم اس کی صلاحیٰ نکالنے جا رہے ہیں یہ کٹر بھی لگا رہی ہے اور فٹ بھی اٹھا رہی ہے ہم نے فٹ کو اٹھایا نہیں ہے خود با خود اٹھے گا اور نیچے رکھے گا پھر آگے صلاحیٰ لگانے سٹارٹ موسیقی یہ نیچے دگا کٹے گی ہر دفعہ جہاں پہ بھی آپ اس کو کٹیں گے ریورس لگانا ہے تو یہاں سے یہ ریورس لگائے گی چانکا پکا کرنا ہے یہاں سے بھی کرے گی چانکا پکا اگر کوئی بھی اس کا فنکشن آپ نہیں چلانا چاہتے سادہ بھی چلا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی نیڈل نیڈل کا ایک اپشن رہ گیا نیڈل اوپر کھڑی کرنی ہے یا نیچے کھڑی کرنی ہے یہ سیمپل اپشن ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ دیا گیا اس کو دبا کے رکھیں گے تو یہ نیڈل اوپر ہو جائے گی ہر دفعہ اوپر کھڑی ہوگی اس کو دبا کے رکھیں گے نیڈل نیچے چلی جائے گی تو ہر دفعہ نیچے کھڑی ہوگی مہینڈا ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں جو میرا دوست نیا ہے چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیلے گرنگے بزن کو دپا دیں پچاسی ازار پرائس ہے مکمل مشین کی پچاسی ازار کی ٹیبل سٹینڈ اسیسری کے ساتھ اچھے بارہ ٹیبل سٹینڈ اس کے ساتھ فوٹو سیٹ وغیرہ سب کچھ ملے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کا ٹیبل سٹینڈ ہے یہاں پر یہ ٹیبل سٹینڈ لگا ہوا ہے آئل وغیرہ بھی اس کے ساتھ ملے گا اس کے ساتھ یہ تمام فوٹو سیٹ ملے گا یہ دے سکتے ہیں یہ چونٹے ڈالنے والا فوٹو بھی اس کے ساتھ ہے اس کے بعد یہ گیرہ فولڈ کرنے والا یہ باریک فوٹو جو ہوتے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہیں لیفٹ رائٹ آف فوٹو جو ہیں اس کے علاوہ یہ سنگل فری فوٹ ہے اور اس کے بعد یہ سی آر کا فوٹ بھی ہے یہ لیفٹ رائٹ ہے یہ فوٹ کو چینج کرنے کے لیے بار بار فوٹ چینج کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے سکرو کھولنا پڑتا ہے یہ فوٹ چینجر بھی اس کے ساتھ ہے فرکیاں وغیرہ ہیں سکرو ڈرائیور کا سیٹ ہے اور سوئیاں وغیرہ ہیں یہ سب کچھ اس کے ساتھ میں آئے گا پورا سیٹ آئل بھی ہے اس کے ساتھ پچاسی ازار کی مکمل مشین ہے سب ملے گا یہ پڑی ہوئی ہے ابھی باری دوسری مشین کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش کنڈیشن کی اور جینئن کنڈیشن میں یہ مشین ہے چلے میں بھی بہترین ہے اور کوالٹی والی چیز ہے